ہمگارڈ الیکٹرونکس میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم ڈسکس کریں گے فلوٹ کے بارے میں فل جانکاری اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہمگارڈ الیکٹرونکس اور نوٹیفکیشن بیل جرور پریس کریں کوئی ساتھی ہمارے پوچھ رہے تھے کہ سر فلوٹ کے بارے میں آپ کمپلیٹ ایک ویڈیو بنائیں جس میں اس کا پارس اور کون کون سی پرولم اس کے ریگارڈنگ ہوتی ہے کون کون سے فالٹ آ سکتے ہیں اور ان کا آرو سسٹم کے اوپر کیا کیا پرواہ پڑتا ہے جب دوستو فلوٹ پانی کے لیول بڑھنے سے اوپر کو جاتا ہے تو اس وقت جو کونیکٹنگ روڈ ہوتی ہے وہ اوپر کو جاتی ہے اور مائکرو سوچ کے کونٹیکٹ بریک کرتی ہے دوستو جب آرو سسٹم کھالی ہو جاتا ہے تو یہ دوارہ فلوٹ نیچے چلا جاتا ہے آرو سسٹم دوارہ آن ہو جاتا ہے یہ اس کا دوستو کومن پوائنٹ ہوتا ہے مائکرو سوچ کا اور یہ نیچے والا ایک نورملی کروز اور ایک نورملی اوپن ہوتا ہے آرو فلوٹ کے ریگارڈنگ جو میر پرولم آ سکتی ہیں جب آتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کئی وقت دوستو آرو سسٹم آور فلو کر جاتا ہے اس کا مین ریزن ہوتا ہے کہ مائکرو سوچ جب آف ہونا چاہیے پانی ٹینک میں بھرنے کے بعد تب نہیں ہوتا ہے اس کا ایک ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ آرو فلوٹ کی مومیٹ اوپر کی طرف نہ ہوئی ہو کہیں جے جام ہو گیا ہو اسی وجہ سے آرو سسٹم آن رہتا ہے اور پانی آور فلو ہو جاتا ہے سیکنڈ اگر مائکرو سوچ اندر سے شورٹ ہو گیا ہو اور اس کے کونٹیکٹ بریک نہ ہو چاہے مومیٹ اس کی فلوٹ کی اوپر نیچے ہو بھی جائے اور تھرڈ ہوتا ہے دوستو کئی وار کی آرو آرو سسٹم آن ہی نہیں ہوتا ہے اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مائکرو سوچ ہے اس کے کونٹیکٹ نہیں بن پاتے ہیں آپس میں جس کی وجہ سے آرو سسٹم آف ہی رہتا ہے اس کیس میں ہم نے مائکرو سوچ کو چینج کر دینا ہے اور کئی وار ایک دو کیسز میں ایسا بھی آیا ہے کہ جو یہ فلوٹ ہے اس میں شید ہو جاتا ہے اس میں پانی بھر جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ اوپر کو جاتا ہے اس کیس میں بھی آرو سسٹم میں اوور فلو ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں موسیقی موسیقی